ایہاک نابدو و ایہاک نستائی جناب چیرمن صاحب جناب وزیر اللہ ہمارے کیپی کے کپتان علی امیر خان صاحب ہماری سنٹرل لیڈرشپ منصرے دے بزرگو دوستو اور مڑے اور بابر سلیم خان دی دلہ دی دڑکنو اسلام علیکم اور منصرے علیہو آج تو ساتھ مڑے نال اور بابر سلیم خان نال بی کر چڑیے انشاءاللہ تعالی جس طرح سی ام سب آج جس طرح یہ بارش میں نکلے انہوں نے دو آٹھ فروری کو اپنے کیلی لیٹوں پر کے ووٹ پر ان کی پرچی پر مور لگا کے عمران خان کا ساتھے کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ظلہ مانصرہ عمران خان کا گڑے انشاءاللہ تعالی جناب سی ام صاحب یہ شہیدوں کی درتی ہے یہ غیرتمندوں کی درتی ہے یہ بہادروں کی درتی ہے اور آج یہ ٹاؤنشپ گراؤن میں جمع ہو کے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں مجاہد ختم نبوت کا تختہ اٹھایا گیا کیوں ہستے بستے پاکستان کا راستہ روکا گیا کیوں خوشحال پاکستان کا راستہ روکا گیا کیوں امریکہ کی ڈکٹیشن پہ پاکستان میں عوامی حکومت کا خاتمہ کیا گیا آج یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں اس شخص کو ہتایا گیا کہ جس نے پاکستانیوں کا مگدبہ لڑا کیوں اس شخص کو ہتایا گیا کہ جس نے پاکستان کی بات کی جس نے پاکستانیوں کی عزت کی بات کی جس نے سبس پاکستان کی بات کی تو ہم آپ سے دس بستہ گزارش کرتے ہیں یہ جلسے جلوس بڑی دور کی بات آپ ہمارے کپتان ہے سوبے کے آپ خان صاحب سے گرین سگنل دیں انشاءاللہ ہم چاندینے کو بھی دیار ہیں اور ہم ان کو بھی کہتے ہیں روک سکتے ہو تو روک لو وزیراعظم عمران خان آ رہا ہے روک سکتے ہو تو روک لو دو اتہائی سے آ رہا ہے روک سکتے ہو تو روک لو جرنل اسمبلی میں ایا کنابودو وہ ایا کناستہین کنارہ لگے گا روک سکتے ہو تو روک لو صحت کار آ رہا ہے روک سکتے ہو تو روک لو کہتی نمبر 804 آ رہا ہے اور یہاں میں اگر جو ظالمانہ لوگ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور ایک دن پہلے ہمارے گاؤں چتہ پٹا میں ایک آدمی شہید ہوا جناب وزیرانہ صاحب اور ساتھ آدمی زخمی ہوئے یہ یہ سب یہ جو کیتی پہ بجلی کا یہ واپٹہ کا جو ظلم ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے کہتی نمبر 804 میں ان کو بھی کہتا ہوں ہمیں یہ بجلی پند کر کے مٹ دراؤ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنہیں برداشت کی ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرنگ برداشت کی ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تم لوگوں کی فیرونیت فستائیت بدفرشی برداشت کی لیکن اب نہیں قبول کریں گے تو میں وزیرانہ صاحب آپ سے ایک دیمانڈ کرتا ہوں کہ خدارہ کے پی کی پاور جنریشن کمپنی الادہ پر آئی جائے ڈسٹیبیوشن کمپنی الادہ پر آئی جائے ان کے ساتھ تو ہم انشاءاللہ جب خان آئے گا پھر نٹے گئے اور یہاں فیضل جعوید صاحب نے بات کی وزیرانہ صاحب کی کار کر دیکھیں گی اور یہ وزیرانہ بیٹا ہے ہم اسی بات پر خوش ہیں انشاءاللہ یہ موچو والا بیٹا ہے ان کو تقلیب ہے مری ان کو تقلیب ہم خوش ایسی بات پر انشاءاللہ یہ ہم اسی بات پر خوش ہیں اس کی تصویر دیکھتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں کیوں کہ یہ وہ شخص ہے جب کیپی گئے بڑے بڑے بلچ گر گئے اُلس گئے بڑے بڑے فیرحول باگ گئے یہ نہیں باگا یہ وہ شخص ہے تو ہم ہم بابر سلیم خان کی سربراہی میں آزم خان صاحب کی سربراہی میں آپ کے ساتھ کریں اللہ کے فضل و کرم سے اور آخر میں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مانسرہ کا دینیانہ مسئلہ ساڑھے اٹھارہ ارب روپے کی وارٹر سپلائی سکیم دیئی تو سب بولو شکریہ میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ہمارا جو دینیانہ مسئلہ تھا پچاس کنال کبرستان دیا شکریہ وزیراعلا میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں میڈیکل کالیج دیا میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ڈگری کالیج فورٹ بوائز دیا میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں تھاکرا سٹیڈیم کے لیے ایک ارب روپے ریلیس کیے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے داتا پائی پاس کیلئے ہمیں فنڈ ریلیس کیے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے بیدر انڈرچینج کیلئے ہمیں فنڈ دیا میں سب سے بڑی بات جو آپ نے ہمیں ہزارہ سیکیٹریٹ دیا ہماری قیادت کی معجولگی میں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آخر میں جاتے جاتے ایک بات کرتا ہوں میں ہمیشہ یہ بات کرتا تھا اپنی ہر تقریم میں کہ ہمارے خاندان کی یہ روایت نہیں ہے کہ ہم مشکل وقت میں چھوڑ کے باگ جائیں تو یہ ظلہ گواہ ہے کہ نو مہیں کے بعد بابر سلیم خان اور ہمارے خاندان نے جو ظلم برداس کیا لیکن ہم اللہ کے فضل و کرم سے پیچھے نہیں ہے بے بلکہ مجھے بابر سلیم خان نے بلایا مجھے کہا بیٹا ہمارا مقصد ہمارے خاندان کا مقصد حصول اقتدار نہیں ہے ہم حقیقی آزادی کی تحریک میں عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اگر مجھے کچھ ہو بھی چاہے مجھے یہ مارتے ہیں جیل میں ڈالتے ہیں تم نے سر میں کفن پاننا ہے اور کیڈی نمبر آپ سو چار کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو پھر اب میں لمبی بات نہیں کرتا کیونکہ ہماری سینئر لیڈرشپ پیٹھی ہے وہ بات کریں گے آزم سواتی صاحب پیٹے ہیں جنہوں نے ہمارا سر فقر سے بلند کیا جن کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا لیکن آزم سواتی کھڑا رہا میں آپ کے ساتھ نعرے ایسا لگانا ہے کہ علیہمین خان صاحب کو پتہ چلے کہ وہ مانسرائے ہیں کون بچھائے کباکستان کباکستان مزہ نہیں ہے دو پچھلیا نہیں کھلتے ہیں بس کون بچھائے کباکستان کون بچھائے کباکستان 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 میں اس شہر سے اجازت لیتا ہوں زمین بدلے زمین بدلے زمانے کی ہوا بدلے زمین بدلے زمانے کی ہوا بدلے امران اگر ہم تجھ سے بدلے تو ہم سے ہمارا خدا بدلے شکریہ شکریہ شکریہ